ایران میں خالین کا ایک تاجی رہتا تھا اس کے دو بیٹے علی بابا اور قاسم تھے قاسم فطرہ سنلالچی جبکہ علی بابا نیت تھا قاسم نے باپ کے مرنے کے بعد سائی جائزات پر قبضہ کر دیا علی بابا کو گھر سے نکال دیا علی بابا جنگل میں لفریت کٹ کر بیچنے لگا اپنا زندگی کا گزر بسر اسی طرح چلاتا تھا ایک دن جنگل میں علی بابا نے چالے سوار دیکھے ایک غار کے پاس آ کر رکھے علی نے چھپ کر ان سواروں کا جائزہ لیا گھر سوار کے سردار نے غار کے دوازے پر دور سے کہا کھل جا سمسن دروازہ کھول گیا وہ اندر چلے گئے تھوڑی دیرے بعد باہر آئے اور سردار بولا بند ہو جاؤ سمسن دروازہ بند ہو گیا ان کے جانے کے بعد علی بابا نے دروازے سے کہا کھل جا سمسن دروازہ کھولا علی اندر گیا دیکھا بہت سارا خزانہ اس نے تھوڑا سا گھر لیا ہے اس کے حالات بدل کے قاسم کو پتا چلا تو اس نے علی بابا دور دیا کہ مجھے بھی رات بتاؤ قاسم علی بابا نے قاسم کو رات بتا دیا قاسم وہاں پہنچا بوکس ہونا کھٹک کیا مگر دروازے کا پاسپورٹ بھول گیا داکو وہاں پہ پہنچے انہوں نے قاسم کو پایا انہوں نے قاسم کو پتل کر دیا علی بابا قاسم کے گھر واپس نہ لوٹنے پر فگر مند ہوا اور جب وہ گھر پہنچا تو اس نے قاسم کو مردہ پایا وہ بہت غمددہ ہوا اس نے لاش واپس لیا ہے انہوں نے اس کا تب بھی اسے تب بھی موت کا تاثر دیا اور اسے دخنا دیا جب سردار اپنے لشکر سمیں دوبارہ پہنچا تو اسے سمجھ آگئی کہ کوئی اور بندہ بھی اس رات کو جانتا ہے چونکہ لاش نہیں ہے تو اس نے اپنے چوروں کو کہا کہ معلوم کرو کہ کون تازہ تازہ مرا ہے انہوں نے معلوم کر کے بتایا کہ علی بابا کا بھائی ابھی کچھ دنوں پہلے فوت ہوا ہے اس پہ انہوں نے علی بابا کی گھر پہ نشان لگا دیا مگر علی بابا کی ملازمہ نے دیکھ لیا اس نے سارے محلے پہ نشان لگا دیا اور اس طرح وہ ناکام ہوئے پھر سردار نے علی بابا کو تاجر بن کر چالیس تیل کی درموں کا توفہ دیا جو کہ علی نے قبول کیا مگر مردینہ کو معلوم ہو گیا کہ ایک درم کے اندر تیل ہے باقی سب میں ڈاکو چھپے ہوئے ہیں جو کہ علی بابا کا اور سارے گھنبالوں کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں اس نے گرم گرم تیل دال کر سب کو مار دیا پھر سردار جب آیا تو مردینہ نے اس کو بھی مار دیا پھر سردار جب آلتا ہے